سلام علیکم جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ابھی ایک بہت خوفناک واقعے سے گزرا ہے کیا آپ بھی کچھ بولنے کا فائدہ ہے آپ کینڈل مارچ نکلوا لیجے بسوں کی سرس فری کروا لیجے میٹروں میں لیڈیز گوچ کروا دیجے کیا کوئی فائدہ ہے عورت کے ساتھ ابلہ لگانا نہیں چھوڑتے اسی عورت کی رکشہ تک نہیں کر پا رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی گھٹنائیں ہمارے دیش میں باہر باہر ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے کہ آخر کیا ان impovered woman like Priyanka ریجی who is none less than in anything had been raped by monsters roaming around the road کیسے مل رہی ہیں ان لوگوں کو اتنی حمد it's nothing hidden it's India's jurisdiction which has failed us women every single time a girl, women or a child is being raped they have failed us they have failed us by letting those monsters even get the idea of raping they know nothing and nobody can punish their second desires because our jurisdiction is weak i have no comment to put for Priyanka ready because i myself am a woman who is in continuous fear for being captured with such incident i am not going to any candle march i am not going to put R.I.P status i am not going to sign any petition because when they cannot give justice to Nirbhaya they can't to Priyanka they can't give it to me لیکن میں کیا کہوں میرا دل رو رہا ہے میری آنکھیں میری آنکھیں جل رہی ہیں میری آوازیں لڑکھڑا رہی ہیں تم ضرور لڑی ہوگی Priyanka ریجی تمہاری بہادرین نے ان کی قائرتہ کے خلاف آواز ضرور اٹھائی ہوگی میں تمہیں بہادر ہی کہوں گی Priyanka ریجی کیونکہ قائرت تو وہ تھے جنہوں نے تم پر حملہ کیا میرا سلام ہو تم پر میری آنکھیں بھر رہی ہیں تمہاری داستان سن کر کتنی تکلیف کتنی پیڑا سے تم گزری ہوگی تمہاری کیا غلطی تھی کہ تم ایک عورت ہو کہاں ہیں سماج کی وہ لوگ جو دھرم و مذہب جاتی پنت کے نامتے آواز اٹھاتے ہیں سماج کی عادے آبادی کے لیے انصاف کب اٹھے گی انصاف کی آواز کب اٹھے گی ظلم کے ناک کا سر نہیں کچھ لگیا تو یہ ایک دن ہم سب کو ڈس لے گا بولیے اس کے پہلے کہ انسانیت اور ہیوانیت کا فرق مٹ جائے بولیے اس کے پہلے کہ سماج کا ہر بیٹا ریپسٹ بن جائے یہ زبانیں کٹنے کا وقت ہے گندی نظروں والی آنکھوں کو پھوڑ دینے کا وقت ہے عورت کے عزت پہ ہاتھ ڈالنے والوں کے ہاتھوں کو توڑ دینے کا وقت ہے کیا آپ نے وہ شیر نہیں سنا توڑ دو ہاتھ اگر ہاتھ اٹھنے لگے چھونے پائے نہ سیتا کا دامن کوئی سارے دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جرم نہ ماف کیا جائے گا نہ برداشت کیا جائے گا جب وہ سرعام ریپ کر سکتے ہیں تو ان کو سرعام ہم فاسی کیوں نہیں دے سکتے آخر انصاف کب ہوگا اپراد کے خلاف قانون بنتے ہیں اپراد پھر بھی ہوتا ہے اپرادی کو سزا ملتی ہے اپراد پھر بھی ہوتا ہے کمی کہاں ہے کہیں تو کمی ہے نا ایک بات بتائیں جب گھر میں کوکروش بڑھ جاتے ہیں تو ہم صاف سترے سامان کو کیا موٹیویٹ کرتے ہیں یا کوکروش کو مارتے ہیں آپ بتائیں جب وہ مار رہی تھی جب وہ چیخ رہی تھی جب وہ جل رہی تھی وہ جھلس رہی تھی اس کی آواز سبنے والا کوئی نہیں تھا ہمارے پاس قانون ہے اس پر عمل کروانے والے ہیں پھر کمی کہاں ہیں یہ جرم ایسا ہے جس کو کسی بھی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا میں پورے ملک کے عورتوں سے ہاتھ چوڑ کر کہہ رہی ہوں آواز نہیں اٹھائیں گی تو ظلم کی اس رات میں ایک دن ہماری آواز بھی گوڑ دی جائے گی سسٹم بہرا ہو گیا ہے اس کو سنانا پڑے گا گھر کے ڈائنی روم سے لے کر انٹرنیٹ ورسپ یوٹیوب ٹیویٹر ہر جگہ بولیے اتنا بولیے کہ سسٹم کو سنائی دے جائے پریانکا ری جی میرا سلام ہے تم پر جائے ہند